سیکٹر اطلاع سندھ عبدالرشید سولنگی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو سبائی معاملہ چلانے میں بیروکرسی کا قلیدی کرتار ہے سندھ بیروکرسی کا گریڈ 21 سے آخاز بیروکرسی پر سیاستدان کا کتنا اثر حکومتی پالیسی پر عمل درامت کروانا بیروکرسی کا کام ہے عبدالرشید سولنگی کہتے ہیں سبائی ترقی میں بیروکرسی کا بڑا کرتار ہے سندھ حکومت سلامتاسین کی مدد کے لیے اقدامات کر رہی ہے عبدالرشید سولنگی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو کہا قدرتی آفاظ سے بچنے کے لیے مستقبل کی پلاننگ ضروری ہے سبائی کے اندر بیروکرسی میں معاملات بہتر ہوں اور ایک دوسرے سے لے زانو تو کیا کامجابی ہو رہی ہے بیروکرسی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں ان کو ترقی کرنے میں جس میں آپ کا رول ہو ہمارا رول ہو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا رول ہو ایسی کوئی پالیسی ہو کے ریکمینڈیشن ہو جس میں رول بھی واضح ہو بیروکرسی کا آپس میں ایک جو کوارڈینیشن ہے اگر بن جائے اور حالہ تو اس میں ہماری پولیٹیکل چیزوں میں بڑا فرق آ جائے گا پالیسیز وہ تینہ گورنمنٹ کی وہ امپلیمنٹ اور بیروکرسی نے کرنی ہے اور بیروکرسی ہی ایک ٹول ہے جو نئے نئے آئیڈیاز پروپوزل دیتے ہیں گورنمنٹ کو ہے منسٹرس کو پولیٹیکل لوگوں کو چلاتی بیروکرسی ہے بس میں تو نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا کیونکہ میرے تو تجربے کی بات ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو جہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اگر وہ اپنا رول ادا کرے کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہے آپ ہیں ہمیں سب کو مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے فلڈز ریلیف لوگوں کے لیے تو یہ فنڈ کے استعمال پہ آپ کا اس طرح کنٹرول ہونا چاہیے کہ معاملات کو جو ضرورت مند ہے اس تک چیز پہنچنی چاہیے انپریسیڈنٹڈ برساتے ہیں کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے جو تپائی ہے جو بربادی ہوئی ہے انپریسیڈنٹ ہوئی ہے پچھلے دن ہو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوگا کھوٹ تو نہیں کرنا چاہیے پھر وہ میرے سے نرات ہو جائیں گے کیونکہ میرے پنجاب گورنمنٹ نے اشتہار بند کی ہوئے ہیں ایک مہینہ ہوگئے بلیک آٹ کی ہوگئے ہیں پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور روز ٹی وی میرے دوست ہیں پروید علی صاحب جو وہاں پہ ڈی جی پی آر ہیں فراز صاحب وہ بھی میرے دوست ہیں جہاں دیمور اضمت ساتھ کے ساتھ ہوتے تھے پرانے لوگ ہیں ہم ساروں کو جانتے ہیں ان کی جو ربینہ ہے وہ ٹونٹی گریٹ کی ہے وہ بھی جانتی ہوں جانتا ہوں سیکٹری کو جانتا ہوں سیکٹری پرانے آدمی ہیں واقعہ یہ ہوگا آپ انفرمیشن منسٹر کی کیونکہ تعریف کر رہے تھے تو تھوڑا میرا دل دکھا تو میں گلا بھی اپنا دے دوں آپ کو جس طرح ایسیسمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ جی وہ پروید علی صاحب جا رہے ہیں عمران خان آ رہے ہیں فلانہ آ رہے ہیں مریم نواد آ رہے ہیں جس طرح ایسیسمنٹ چلتی رہتی ہیں زرداری صاحب عمران کی صلحہ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے پیپل پارٹی اور ایک پی ڈی ایم اپس میں بکھر رہی ہے یہ ایک سیاسی ذرائع ہوتے ہیں جو ایسیسمنٹ چلتی رہتی ہیں ہمارے پاس ایک ایسیسمنٹ آ گئی ہمارے ٹی وی پہ چل گئی کہ پروید علی صاحب چودری شجاہ صاحب کو اسطیفہ انہوں نے کہا ہے کہ میں دے دوں گا جو یہ ایک ذرائع کی خبر آ گئی ذرائع تھا غلط ہوگی ٹھیک ہوگی کیونکہ اور نجم سیٹھی بھی کر رہا تھا اور لوگ بھی کر رہے تھے تو میں جو ہی ربینہ کا ربینہ ٹونٹی گریڈ کی افسر ہے تو وہ اس کا مجھ رنگ آیا کہ نیسے اب یہ کیا ہے میں نے دیکھا ٹی وی تو وقت میں آکا نہیں ہم بند کر دیتے ہیں میں نے بند کر دیتے ہیں پھر کچھ تھوڑی دیتے ہیں خبر بند ہو گئی مقتدر ایک ذرائع سے خبر چلی کہ یہ متوقع ہے یہ نہیں کہ کر ہو گیا ہے یا ہو جانا ہے کہ یہ متوقع ہے چیز اور جو وہ اور چینلوں والی کر رہے تھے نار میں میرا دوست ہے فراز اس کا کوئی آدھے گھنٹے ٹیلی فون آ گیا کہ بھائی ہم تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے ہم اشتہار آپ کے بند کر دیں گے حالانکہ وہ میرا دوست رہا ہے اور مجھے تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھارویں گریڈ کا افسر ہے اور روبینہ سینئر ہے وہ سینئر ہے ڈی جی پی آر وہ ہے جی مجھے بہت میں پتہ لگا میں تو ڈی جی پی آر روبینہ کو سمجھ رہا تھا تو میں آکا جا رہا میں تو بند کر دی اکبر لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا اس پر پھر میں نے آرٹیکل بھی لکھا اور جو بھی ہے پرویز الائی کی چیل منسٹر ہے اس کی سواب دید ہے کہ وہ اٹھارویں گریڈ والے کو ستارویں والے کو ڈی جی پی آر بنا ہے سولویں والے کو کیا بنا ہے اور اکیسے والے کو کیا کر دے وہ اس کی اپنی سواب دید ہے لیکن میں نے تو کبھی آرڈر پہ کسی رپورٹر کو دکھالا نہیں ہے کہ بھئی وہ میں ایکشن لوں گا کہ اس نے کیا خبر دی ہے اس کی کتنی ڈس انفارمیشن بن دی ہے ہم ادمیر میرے ادارے سے لنک رہا ارفان صدیقی صاحب رہے بڑے بڑے نام رہے ابھی ان کی منسٹر ہے روج رضا وہ رہی ہیں میرے میرے پروگرام کرتی تھی روز ڈی وی پی ینگ کرتی ہیں ابھی منسٹر ان کی ہیمن ریسورٹ اور بین تاسلیم صافی صاحب ہمارے بیرو چیف تھے بڑا نام ہے پاکستان میں بہت سارے نام ہیں جو کہ ہمارے گروپ نے ہو گئے سجادہ در جو بڑا نام ہے وہ میرے ساتھ تھا میکزین ایڈیٹر دا تو اس طرح کسی کے کہنے پہ مکسود کو بات ہی نہیں ہے کو تفشیش ہی نہیں ہے کوئی وہ ریزائن نہیں کہا کے ریزائن کر دیا ہے تو اس طرح کرنا جو اس طرح وہ تھرے تو تھوڑا تھا دکھ ہوا اس پہ میں نے آرٹیکل ہوئی لکھتی ہے تو یہ جو آپ کے پاس کلچ ہوتا ہے اب میرے مہین ہوگے اس کو پندرمی دن ہوگا میرا بلیک لسٹ روم ہے اس تیاروں سے تو یہ جو آپ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں اس کلچ کو کیسے گھوماتے ہیں نہیں ہم نے اللہ کا شکر ہے کسی کو بلیک لسٹ نہیں کیا دیکھیں بیروکریسی کو without any influence of anyone کام کرنا چاہیے کیونکہ we are the principal accounts officer اور we are responsible not only to the cabinet to the minister to the chief secretary تو ہمیں سامنے جو کتاب پڑی ہوتی ہے ہمارے rules of business کو اس کو کوشش کر کے implement کرنا چاہیے اس کے ادھر ادھر باہر نہیں جانا چاہیے ہم لوگوں کو جب تریننگ دی جاتی ہے اس ایم سی اور این ایم سی اس کے بعد وہاں پہ یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو پریشر کیسے ہینڈل کرنا ہے کرنا آپ نے وہی ایس پر بک کے ظاہر ایک فلیکسبلیٹی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی بیٹیش رون وہ زمانہ تو نہیں ہے ہمیں اپنے ملکوں کے عوام کے فلیکسبل ہونا پڑتا ہے تو راستہ کوئی بیچ کا نکالنا ہوتا ہے کہ اگر پریشر ہے تو اس کو سسٹینٹ کیسے کیا جائے اگر وہ پریشر اور غلط ہے تو اس کے ریپیکشن بھی غلط ہوں گے نا کہ فلیکسبل آپ نے کوٹ کی کہ سولانگ گریڈ یا اٹھانگ گریڈ والے کو اگر بیس گریڈ پہ آپ کام کریں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ کوٹوں کے لیکن اس میں تو ہم نہیں جاتے پروید الہی سب ہمارے دوست ہیں وہ قرار ہیں اس کو کام اس پہ ہم نہیں چاہتے لیکن ہم تو اس پہ جاتے ہیں کہ اس کلچ کو ہمارے پہ کیوں جوز کرتے ہو وہ پتہ نہیں کیوں آپ پہ یہ تو ویسے نہیں ہونا چاہیے آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک ریسپیکٹ اپلے دارہ ہے اور ایک ریسپیکٹ آپ کی ایک دارہ ہے اور آپ کی دیکھو یہ اپس ڈاؤن ساتھی رہتے ہیں تلکھیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کو کوئی ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے وہی بات ہے کہ ہمیں we have to follow the rules strictly rules سے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے تو کیا اس کے سائن جو وہ کرتے ہیں افسر ڈی جی پی آر کے سائن کیا وہ ویلڈ ہوتے ہیں اگر دیکھو انہوں نے ایک آرڈر کیا ہے نا تو آرڈر پہ نوڈیفکیشن کو تو نکل جاتی ہے اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کا طریقے کار کے لیے آپ نے غلط کیا ہے اس کے کوئی رپلائی دینا ہوگا کوئی جواب دینا ہوگا کوئی اس کو بتانا ہوگا اپیل کرنی پڑے گی کہ آپ نے یہ کام جو ہنے یہ غلط کیا ہے آپ کو رولی اجازت نہیں دیتا اگر بلیک لیس پی کیا جاتا اس کے لیے سالیڈ ریزنس اور گڑاؤنڈس ہوتے ہیں اس کے لیے رولز ہوتے ہیں کے لیے آپ نے یہ ویالویشن کیے آپ نے جو ہماری جب ہم ریجسٹر کرتے ہیں انو سی دیتے ہیں لیسنس دیتے ہیں اس کے ٹائمز کنڈیشن ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹائمز کنڈیشن جو ہے نا you have to adopt اگر اس کی کوئی ویالویشن کیے تو وہ لکت میں دینا ہوتا ہے اس پینگ آرڈر دینا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ویالویشن لیکن وہ تو کبارہ کر دیتے ہیں جہاں جو ہمارے پاس سیکٹی انفارمیشن تھا اس نے شناختی کارٹ چینج کرایا جب حکومت آئی خان صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ہی تھا فات چودری صاحب کے اور اے چینج کرا کہ وہ دو سال سیکٹی رہا اور اس نے لوگوں کے دانے بن دیئے اور وہ زندہ ثبوت ہے کیا اس کے سائن بھی بیٹ آئیت ہے دیکھو نا آپ نے خودی فرمایا کہ انہوں نے دو سال کی وہ چناختی کارڈ ہی میں دیٹ چین کی یہاں سے انکانسٹیٹیشنلٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا تو یہ تو ٹوٹلی خلط ہو گیا نا تو ہو رہا ہے نا خلط ہو رہا ہے خلط ہو رہا ہے شکریہ